چلی بھائی جو نیکس قویسچن ہے وہ یہ ہے کہ جیسا کہ ابھی کچھ قویسچن پہلے بھی ہم نے اسی طرح کا ایک سوال پوچھا تھا اس سے ریلیٹیڈ ہی ہے کہ نیئر ڈیتھ ایکسپیرینس اکثر ہوتا ہے کچھ لوگ قومہ میں چلے جاتے ہیں یا مرنے کے قریب ہوتے ہیں بعض لوگ کی اپنے اکثر یہ یوٹیوب پہ بہت ساری ایسی ویڈیوز ہیں جس میں لوگ اپنے ایکسپیرینس شیئر کرتے ہیں کوئی ٹرنل سے گزر رہا ہے وہاں پہ روچنی ہے کسی کرسچن کو بلکل مرنے کے ٹائم چرچ نظر آ رہا ہے ہندو کو مندر اور مسلمان کو اس طرح مسجد مشرقین اس قوم کیسے لیں گے کہ اگر کرسچن کو چرچ نظر آ رہا ہے تو کیا وہ تو مرتے وقت یہی بلیو کرے گا کہ میں جس دن پہ مروں وہ سچا دین ہے ایک مندر یہ جو اس نے ایکسپیرینس کیا ہے یہ اس نے بتایا کس کو ہے بچ جائیں ادھر ہی ملانا چاہتا ہے جو بچ گیا نا اس نے ابھی تک دیت کا ایکسپیرینس نہیں کیا نظر کے عالم میں تو وہ گیا ہی نہیں ہے وہ قریب المرگ ہے نا اس نے وہ ایکسپیرینس کی ہی نہیں ہے وہ تو ہمیں جب بعد میں بتایا چل گیا کہ بچ گیا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ موت کا ایکسپیرینس نہیں کر کے آیا موت کا ایکسپیرینس وہ کرے گا جو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہو تو کوئی بندہ ہے تو لے ایکسپیرینس تو یہ کہنا ہے جی وہ جی قومے میں چلا گیا اتنے سال بعد ہوا تو اس کو پتا نہیں چلا تو مرنے کا بھی پتا نہیں چلے گا بھئی وہ مرنے کے ایکسپیرینس سے گزرے ہی نہیں ہے جو بندہ اس ایکسپیرینس سے گزرے ہی نہیں ہے ٹھیک ہے جی وہ بندہ کس طرح کلیم کر سکتا ہے بلکل رزیملس والی دو چیزیں دیکھ کے کہ دونوں ایک جیسی ہیں یہ تو کر ہی نہیں سکتا پیتل اور سونے میں فرق آپ کو چیک کرنے کے بعد ہی پتا چلے گا وہ تو نیند کو بھی موت کہا گیا ہے قرآن میں سورہ زمر کے اندر تو آپ یہ کہیں گے کہ میں موت کا ایکسپیرینس کر کے آئے ہوں قرآن تو یہی کہہ رہا ہے نا بہاری میں حدیث ہے کہ صبح اٹھ کے نبیل سلام کیا دعا مانگتے تھے الحمدللہ اللہ احیانا بعد ما اماتنا تمام تعریفیں اس کے لیے جس نے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا تو مرنے کے ایکسپیرینس تو آپ روزانہ کر رہے ہیں تو اگر کوئی بندہ مر رہے اس سے کوئی اور بندہ دیکھ رہے تو وہ بندہ سوچ بول رہے ہیں سرکار تغلیف سے وہی گزر رہے ہیں ہاں جو کہتے ہیں نا جناب کہ جی ہم دل و جان سے آپ کے ساتھ ہیں سرکار جب آپ لا علاج ہو کے بیڈ کے اوپر پڑے ہوئے ہوں گے آپ کی اولاد آپ کے ماں باپ کوئی آپ کا بخار بھی نہیں شیئر کر سکتا کہ حضرت ایک دن کے لیے آپ کی تکلیف میں کاٹ لیتا ہوں دوسرے دن کے لیے میرا کزن کاٹ لے گا تیسرے دن آپ کی بیوی کاٹ لے گی نہیں تکلیف اسی بندے نے کاٹ نہیں ہے کوئی دوسرا دیکھ کے کیا بتا سکتا ہے کسی کے بارے میں اور تیسری بات یہ ہے یہ ہر فرقے والا کہتا ہے مردیاں وقت انہوں نے کلمہ پڑھ لیا سی تو کیا بریلوی ان کا ایمان مان لیں گے وہ کہیں گے کلمہ تو پڑھا ہے لیکن وہ اسی طرح کا کلمہ ہے جو وہ عام زندگی میں پڑھتے تھے تو موت کے وقت کو انہوں نے اپنا کی دا تو سہی نہیں کر لیا تو سرکار پھر اس کو اپنے پر بھی لگا لیں کہ اگر کوئی بریلوی مرتے وقت کلمہ پڑھ رہا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس نے شر کرنا چھوڑ دیا یا کوئی دیوبندی مرتے وقت کلمہ پڑھ رہا ہے تو اس نے ماں انیفہ کی تقلید کرنی چھوڑ دیئے وہ اسی کے اندر رہتے ہوئے کلمہ پڑھ رہا ہے تو یہ جو ہے نا کہ جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوا ٹھیک ہے یہ جو فیصلے ہیں یہ آخرت میں ہونے ہیں دنیا میں آپ نہیں کر سکتے اور یہ جو کہتے ہیں نا یہ تو ہوئی نہیں سکتا کہتا ساڑھے فرقے تھا نہیں ہے وہ کلمہ کیسے پڑھ سکتا ہے سرکار ہر فرقے میں موجود ہیں پہلے یہ کہتا ہے لاشیں بزرگوں کی سلامت نکلتی ہیں یار آپ تو وابیوں کی لاشیں سلامت نکل آئی ہیں وہ کیا کریں گے آپ چلو باقی تو جنتی ہیں وابی تو ہے ہی گستاخ توڑی نظری سے کتنے کشمیر میں مجاہدین جو جماعت ادعویٰ کے شہید ہوئے ہیں ان کی لاشیں صحیح نکلی ہیں تو کیا اس دن سے بریلویوں نے اعلیدیس کو صحیح مان لیا ہے پتہ ہے وہ کیا کہیں گے موسیقی